بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے زندگی کوئن چوائے کرتے ہوئے اللہ کرے آپ پہ ستاہہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں زندگی کوئن چوائے کرتے رہیں آمین آج رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے چیکن میکرونی کی رسپی جھٹ پٹ بننے والی چھٹک ہارے دار رسپی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے لیئے ہیں میں نے تازہ سبزیاں جس میں شیولا مرچ ہے جینو کلرز کی ریڈ شیلو اور گرین تھوڑا سی بند کو بھی ہے یہ ایک عدد گاجر ہے دو اس میں میں نے جو بے لیسن کے لئے ہیں تمام سبزیوں کو میں نے کٹ کر لیا ہے تاکہ ٹائم جو ہے ویسٹ نہ ہو چیکن اس میں ہے بون لیس فائیو انڈر گرام اور فائیو انڈر گرامی آلو میں نے چھیل کے رکھ لیا ہے پانی میں تاکہ یہ کالے نہ ہوں تمام سبزیوں کو ہم نے کٹ کر لیا ہے جیولین کٹ میں ہی ہم نے ان کو ایک ہی شیپ دینی ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میکرونی کے لئے میں نے میکرونی لیے ہے ایک پین میں میں نے پانی ڈالا ہے اور میں اس میں ڈالوں گی ون ان ہاف ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون اس میں آئل جائے گا اور پانی کو جب اُبال آ جائے گا تو ہم اس میں کیا کریں گے اپنی میکرونی ڈال دیں گے فلیم ہم نے آن کر لی ہے پانی تقریباً اُبال آ چکا ہے آف پیکٹ میں نے اس میں میکرونی ڈال لی ہے سپائرل میکرونی ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہو جتنی آپ کو نیٹ ہو آپ اس کے مطابق میکرونی اُبال لیے ہم نے میکرونی کو نرم ہونے تک پکانا ہے تقریباً نائنٹی پرسنٹ میکرونی ہماری کوک ہونے چاہیے اس کو ہم نے ایک سائیڈ پہ کر لینا ہے اس میں سے پانی گرم نکال کے اُٹھنڈے پانی میں سے گزار کے اس میں تو اُبال آئل ڈال کے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ لیں گے دوسرے پیانر ہم نے لیا ہے جس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل ڈال کے زیرہ ڈالا ہے اور لیسنر دکڈ آل کین کو میں لائٹ براؤن کروں گی پھر ڈال دوں گی اس میں چکن چکن کو ہم نے اس کے کلر چینج ہونے تک پکانا ہے ہلکا سا ہم اس کو سٹیل فرائی کریں گے تاکہ چکن ہمارا پانی نہ چھوڑے چلی فلیکس اس میں جائے گی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون بلیٹ پیپر اور وائٹ پیپر اور اس میں تکا مسالہ جائے گا 1 ٹی سپون اس کو ہم اچھی سے میکس کریں گے اور اس میں پھر جائیں گے ہمارے ساسیز وہ سکیپ ہو گئے ہیں سوری بھیر چلی ساس جائے گا 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون سویا ساس اور 2 ٹی سپون میں نے اس میں سرکر ڈالا ہے اس کو سکیپر فرائی کریں گے ہم اچھا سا تاکہ جو مسالیں ہمارے اس میں رچ پس جائیں اب ہم ڈالیں گے اپنے علو کرتے ہوئے جولین کٹ میں نے کیے ہوئے تھے ان کو ہم اچھا سا فرائی کریں گے پہلے علو ہم نے پہلے اس کے ڈالے ہیں تاکہ جو علو سخت ہوتے ہیں وہ سر سر ٹائم لیتے ہیں گلے میں تو یہ سر ٹینڈر ہونے تک ہم ان کو پکائیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے میں نے اس کو دم دیا ہے تاکہ جو ہمارے علو ہیں وہ اچھا سکر یہ دیکھیں علو ہو گئے اتنی دیر میں ہی اب ہم ڈالیں گے اس میں تمام سبزیاں جو کہ کٹ کیو تھی گاجر شیمرا میچ جیلو سب اور بھانگو بھی تھوڑی سی جو گرین چلی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اس کو ہم اچھے سے اب کریں گے میکس اور ان کو ہم کریں گے سٹیل فرائی ہی پانچ منٹ کے لیے سٹیل فرائی ہم نے ان کو اس لیے کرنا ہے تاکہ جو ہماری سبزیوں کا کرنچی پان ہے وہ برکرار رہے ہم نے سبزیوں کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا جب تک ہماری سبزیاں سٹیل فرائی ہو رہی ہیں آپ ایک کام کیجئے اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو تو لازمی دوائیے تاکہ میری ہاتھ آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک اچھے سے پہنچ سکے آپ کے ساتھ دینے کا ساتھ آنے کا بہت بہت شکریہ پلیس ویڈیو کو فل واج کیا چیجئے اور تب بھی چینل کو سبکرائب کیا چیجئے یہ دیکھیں ہماری سبزیاں تکیبہ سٹیل فرائی ہو چکی ہیں ایک منٹ کے لئے ہم نے ان کو ہلکا سا دم دینا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کیا ایک سپیشل چیز ہے جو اس کے مزے کو اور بہائے گی ٹھیکن نوڈلز کا جو مسالہ پیکٹ ہوتا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اسے اس کا مزہ اور اچھا آئے گا اب ہم نے اوبلے بے نوڈلز جو تھے ہماری اپنی جو میکرونی ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو مکس کروں گی میں اور دو سے تیر منٹ کے لئے میں اس کو پھر ہلکی آنچ پہ توسط دھوڑ سی دیر کے لئے رکھ دوں گی تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھے سے ہماری پرمام چیزیں میں میکس ہو جائیں یہ دیکھیں ہماری جو میکرونی ہے وہ تیار ہو چکی ہے تقریبا اور کتنی پیاری لگ رہی ہے اب ہم نے اس کو کوک کر لیا ہے چولہ ہم نے کر دیا ہے باند اس کو ریش ہونے کا ٹائم ہے یہ دیکھئے ریش آؤٹ ہم نے کر لیا ہے اس کو اتھوڑ سی میکرونی میں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی ریڈ گرین اور ییلو والی اس کو دیکوریشن کے لیے ویس ویورز اگر ریش پی اچھی لگی ہے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اس کو میں نے سارف کیا تھا ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ آپ چاہیں تو اس میں مائنیز بھی استعمال کا ساتھ جو چیز آپ کو پسند ہے اسی تا ساتھ دیتے رہیں ساتھ نبھاتے رہیں اور ساتھ جڑے رہیں پلیز تے کیر اللہ حافظ